بسم اللہ الرحمن الرحیم فرنل مارکیٹنگ with خورم شہداد بابی شہداد میں آپ کو خشامدید کہتا ہوں اچھا آج میں آپ کے ساتھ جو چیزیں شیئر کرنے جا رہا ہوں میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں practical examples ہمارے کلائنٹس کی جو اس وقت فرنل بنا رہے ہیں فرنل کو چلا رہے ہیں اور بڑے کامیابی کے ساتھ چلا رہے ہیں میں آپ کے ساتھ سکرین شیئر کرتا ہوں آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ میں ہمارے کلائنٹس کسلا سے فرنلز بناتے ہیں میں آپ کو جو فرنلز دکھانے جا رہا ہوں وہ بیسیکلی لیڈ فرنلز ہیں اچھا یہ جو ہے ہمارا ایک پرائیویٹ لیگل ہے ہمارا کلائنٹ ہے خیلینٹ میں اس نے اپنے کلائنٹس کو بیچ رہا ہے یہ ہمارا سوفوئے تو اس کا نام فاسٹیٹ اپ ہے یہ لوگ بھی ہمارا ہی سوفوئر ڈیوز کر رہے ہیں اب دیکھیں گا یہ یہ کرتا کہ یہ یہ بیسیکلی ای کامرس بنے لگا اب دیکھیں لوگ کیا کرتے ہیں لوگ جا کے تو شاپی فائی پہ سٹور بنا رہے ہوتے ہیں لوگ جا کے بنا رہے ہوتے ہیں اس پہ وو کامرس پہ ورڈ پریس کے اوپر اپنے سٹور بنا رہے ہوتے ہیں سیل ایک بھی نہیں آ رہی ہوتی اس بندے کی دیکھیں پانچ سو تیس ریٹنگز ہیں 4.7 اس کی ریٹنگ ہے پانچ سو تیس اس کی ریوز ہیں اور یہ دیکھیں بیچ کیا رہا ہے یہ بیسیکلی ہینڈ بیچ رہا ہے یہ ہینڈ بیچ اب دیکھیں فنل جب بھی بنتی ہیں ایک ایک پروڈکٹ کو فوکس کر کے بنتی ہے آپ مارکٹ میں جاؤ آپ دیکھو کہ آپ کیا چیز بیچ سکتے ہیں ہول سیل میں آپ کو کیا چیز ملتی ہے مارکٹ میں یا دراز پہ دیکھو کہ کون سی چیز بیسٹ سیلنگ ہے اس وقت ٹھیک ہے اس بیسٹ سیلنگ کو آپ جا کے دیکھو کہ اس کا سپلائر آپ کو کہاں سے ملے گا اس سپلائر کو اپروچ کرو اور اس سے بیسٹ پرائسز لو اس کے بعد آپ اس سے پروڈکٹس لو پروڈکٹ کی پکچرز لو اچھی اچھی پکچرز لو اور یہاں پہ اس طرح سے آپ نے اس کی پکچرز لگانی ہے اور صرف ایک پروڈکٹ ایک ٹائم پیچھنی ہے پنل میں یہ نہیں ہوتا کہ پورا آپ نے سٹور بنایا اور یہ بھی چل رہا وہ بھی چل رہا اور ایک بھی چیز نہیں رہی ہے اور یوزر آتا اور وہ کنفیوز ہوتا ہے یا میں کیا یہ خریدوں یا یہ خریدوں کس کٹیگری میں جاؤں نا سرچ کر سکتا ہے پنل میں آپ ایک پروڈکٹ بناتے ہو اور اس پروڈکٹ کو لیں گے تو آپ اس کو یہ دیکھیں آپ نے یہاں پہ مجھے کہہ رہا ہے کہ آٹھ منٹ ہے تمہارے پاس آٹھ منٹ میں سپرائسز کی دبل ہو جائے گی سکیار سٹریٹ کا ایک ایلیمنٹ یہاں پہ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے پھر مجھے یہ بتا رہا ہے کہ کس کس بندے نے خریدتا ہے فنل جو ہوتی ہے that is a psychological سلی اس میں ہوتا کہا ہے کہ اچھا اتنے سارے لوگوں نے خرید لیا تو فیر آف میسنگ آؤٹ ایک چیز ہوتی ہے فرمو فیر آف میسنگ آؤٹ تو لوگ ایک دم سے کہتے ہیں اچھا یار یہ تو مجھے بھی چاہیے یہ چیز یہ میں فوراں یہ اتنے سارے لوگ خرید رہے ہیں آپ نے اکثر یہ چیز دیکھئی تو اس کے پر ایک پریشر پڑتا ہے یہ تصویریں اچھی اچھی لگاتے ہیں پھر اس میں اس کی ویڈیوز لگاتے ہیں اس کو فوکس کرتے ہیں اس پرڈکٹ تو اچھا خاصا فوکس کر کے تو اس کو سیلنگ کرنے کی کوشت کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں کابی رائٹنگ یہ ہیڈ لائنگز یہ دسکپشن یہ کلرز یہ چیزیں اٹریکٹ کرتے ہیں یوزر کو اٹریکٹ کرتے ہیں آپ کی طرف آپ کی پرڈکٹ کی طرف وہ کھنچ کھنچ چلا آتا ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ اس میں ڈالتے ہیں پھر اس میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ تیسٹیمونیلز بڑے ضروری ہیں فیس بک کے لوگوں کے ریویوز بڑے ضروری ہیں یہ کام آپ شاپنگ کارٹ کے اندر نہیں کر سکتے اس میں یہ کہ لوگ آپ جب دیکھتے کہ اتنے زیادہ لوگوں نے اس کا ریویو دیا ہوا ہے تو وہ بڑے اپریس ہوتے ہیں اس چیز سے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا آرڈر فارم آ جاتا ہے یہ دیکھیں جیسے یہ آرڈر فارم ہے اب یہ اس کو کہتے ہیں two step order فارم two step کیوں ہوتا ہے باز اب لیٹس آپ نے پوری طرح convince کر لیا اس کسٹمر کو یہ چیز خریدنے کے لئے تو اب وہ ready ہے آپ سے purchase کرنے کے لئے اب وہ کیا کر رہا ہے کہ پہلے step پہ اس کا contact information لے رہا ہے فنل میں نے آپ کو کہا تھا کہ پہلے تو آپ ان کی contact لو تاکہ پتا چلے کہ کتنے لوگ serious ہیں اس میں سے اگر تو بندہ بھال جاتا ہے پیسے نہیں دیتا تو ہم اس کے ساتھ پھر ایڈ کر دیتے email marketing میں اس کو follow up کرتے رہتے ساتھ ساتھ ہاں تم نے چیز بھول گئے تم چلو ایسے کرو تم 100 ڈالر نہیں دے سکتے 80 ڈالر دے دو اچھا 50% discount 50% پہ لے جتنے بھی لے لے پھر لے 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 آپ اس کے ساتھ follow up یہ ساری lead جیسے میں اس کو submit کروں گا یہ step 1 shipping information step 2 payment information اب میں نے اس کو proceed کیا ساتھ 2 میرے سامنے آجائے گا یہ میرا step 2 آجائے step 2 پہ مجھ سے یہ prices دے رہا مجھے مختلف offers دے رہا کسی product روز کلر ملیک کلر گرے کلر ملیک کلر ملیک مختلف prices کے ساتھ مجھے product دے رہا مجھے جو product مجھے اچھی لگی وہ میں اس سے ڈے لی اب یہ مجھے پوچھتا کیسے کیسے جوگے bank transfer paypal cash on delivery credit card credit card بھی ہو سکتا ہے میں جو بھی فنل کی اور خاص بات دیکھ لیں اب دیکھیں کچھ لوگ یہ contact information اکثر لوگ fill کر لیں گیا آپ پاس email آگیا وہ سیدھا چلا گیا mail chip کے اندر آپ ویڈ کر رہو ویڈ کر رہو کہ پیسے دیتا یا نہیں دیتا پیسے پیسے کی اصل بات دیتا 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 اس کے بات اپنے اپنے لگئی ہے چلو بھائی اس کو remind کروانا شروع کر دو بھائی جان آپ تو بھول گئے کیا پتا اس کو buy bell ہو بیل receive کرنے گیا پیچھے اس کو بھولی گیا شاید اکثر لوگ اس بھائی کر لیتے یا کوئی call آگئی اس اچھا جو لوگ نہیں آئے میل جاری میل جاری میل جاری کہیں نہ کہیں جا کے وہ آپ سے خرید لیں گے اگر نہیں بھی خریدا تو آپ جب دیت کی discount offer لگائیں گے کوئی اور offer لگائیں گے آپ سے خرید لیں گے ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ کیا کر رہے ہو آپ validating the buyers جن سے ہم نے پیسہ نکلوانا ہے دیکھ رہا ہے ان میں سے 60 لوگوں نے contact form کیا اب پتا چلتا 20 لوگ ہیں باقی لوگ تو ہیں بائی بائی تھے تھے ہی نہیں وہ تو یہاں سے آپ کو بتا چلتا اب آپ اس کو ایک اور چیز بیچ رہے ہو get more pom pom keychains keychains اس کے ساتھ بیچ رہے یہ رہے اس بیگ کے ساتھ کی چین کتنا اچھا لگ رہا ہے کیونکہ اس کے ساتھ میچ کر رہا ہے تو وہ کہہ رہا بھاگتے چور کی لنگوٹی سے اس کو ایک چیز اور بیچ دو دیکھیں وہ 1090 ڈالر کی چیز لے رہا تھا اور 140 ڈالر کی اس نے مزید اس میں ایڈ کروا دیا 50 ڈالر کی شپنگ ہے جو بنتا 1000 چیز لے رہا تھا اب اس کا part value add ہو گی ایک چیز بیچ دی ایک چیز لینے آیا تھا اپسے دو چیز لے کے جائے ٹھیک ہے اب میں یہ کٹ ہوں کہ cash on delivery selector ہوں یہاں سے اور اس کو order confirmation پہ click کروں گا تو یہ next step پہ مجھے لے کے جائے گا اور i think کہ اس کی کوئی upsell نہیں ہے لو جی اس نے مجھے یہاں پہ لے آیا اور یہ بندہ ہماری فنل کے اندر آگیا جی بابی کے نام سے یہ بابی کے نام سے آگیا چڑھو یہ آگیا اب آپ دیکھو یہ بندہ آپ کا لائف ٹیم ٹیم کنے یہ کہیں نہیں جاتا آپ نے ایسے ایک ہزار لوگ جھونے اگر آپ ایک ہزار لوگوں کو سور بے کی چیز بھی بیج دیتے ہو آن لائن تو یوں سمجھو کہ آپ کا آن لائن بزنس کبھی بند نہیں ہو گا اس کی وجہ یہ ہے کہ پیچھے ایمیل مارکٹیٹنگ چل رہی ہے ایس ایمیل مارکٹیٹنگ چل رہی ہے آپ پتہ نا یہ جو بڑے بڑے برینڈ ہیں سانہ سکینہ گل احمد ہے کہ آپ کو آفرز کی بھیجتے رہتے ہیں کلیرنس سیل فلیش سیل کیت سیل پلا سیل اینڈ سیزن سیل یہ پھر یار یہ کسٹمر ایک دفعہ آگیا تو یہ جانے نہیں دیتے ان کا پیچھے فنل چل رہا ہو اس فنل کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ بائیر ہے یہ بندہ سیل لگانے کے اوپر یہ آتا ہے تو آپ کے پاس کانٹیکٹ آگیا آپ کی یہ ساری انفرمیشن آپ کے چلی گئی پیچھے آٹو رسپونڈر میں تو وہ وہ سے آپ پھر اس کو کانٹیکٹ کرتے رہنا ایک کے بجائے دو چیزیں بیجنا ایک ہفتے کے ہر ہفتے کے بعد آپ ایک نئی پروڈک بھیج دی دوسری پروڈک بھیج دی تی پروڈک بھیج آپ کی ہر پروڈک ایک فنل بنے گی اور وہ فنل جو ہے وہ پھر جیسے میں ہوں سکھو پاکستان میں ایک کورس پر لے کر آتا ہوں لوگوں کو پھر ہر ہفتے میرا نیا کورس کی چل رہی ہے تو یہ تھا ہمارا ایک سیمپل سا ایک سیلز فنل کا یہ سیلز فنل نہیں اس کو ہم کہتے ہیں جی یہ سیلز فنل یہ آپ رو جن کو سمجھ آ رہی ہے مجھے بتاتے جاؤ کہ یہ آپ سمجھ آ رہی ہے سب کو ساتھ ساتھ میسج کرتے جائیں جی فنل کی کس کس کو سمجھ جائی سب لوگ میسج کریں اوکی گرڈ ویری گرڈ ویری گرڈ آپ کے نام تو مجھے نہیں آ رہے لیکن مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ لوگ ریس پانس دے رہے ویری گر اوکی جی تو یہ میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی example دی اب آپ دیکھیں اس بندے نے کتنے پیسے کمائے یہ جو بندہ ہے if I'm in the right funnel تو آپ کو ابھی پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ کتنے پیسے کمار رہا ہے اس funnel سے یہ میں کسٹمار کا live account آپ کو دکھا رہا ہوں اس کی جازت سے دکھانا چاہوں گا لو جی اس نے تک 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 1.5 million dollars ہے یہ 1.5 million dollars اس سال اس funnel سے کمائے اس funnel سے سوچ نہیں اور 1.5 million dollars اس سال میں تم آئے تو اب یہ دیکھیں کہ لوگ کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں فنل سے کیونکہ فنل کی conversion اچھی ہوتی ہے every part value 1058 dollars بن رہی ہے اور he's doing amazing ماشاءاللہ مجھے بھی اتنا پتہ نہیں خیز کے پارے سال پچھلے سال 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 میں نہیں دکھا رہا آپ کو live دکھا رہا ہیں کوئی live آپ کو کبھی بھی نہیں دکھائے دکھائیں میں سمجھ ہوں کہ this is amazing یہ دیکھیں یہ live customer ڈا کیا بیچ رہے بیچ رہے جی لیڈیز کے ہینڈ بیچ رہے رہے آپ سوچ کہ جو بتا اتنے پیسے کمار رہا ہو آپ کو کتنے پیسے دیکھا اگر آپ اس کے لئے فننلز بناؤں گے یا اگر آپ خود انویسمنٹ کرتے ہو خود فننل بناتے ہو تو آپ اتنا earning پوٹنچل ہے کیونکہ یاد رہیں فننل کی کنورجن جو ہوتی ہے کنورجن سے بنا دیئے کہ آپ ایک سٹور بناتے ہیں تو کتنے لوگ آپ کے کسٹمر بنتے ہیں وہ سٹور کے مقابلے میں چار گنا زیادہ ہوتی چار گنا یعنی اگر آپ شاپی فائر میں سو میں سے ایک بندہ خریدے گا تو فننل اگر آپ بناو تو سو میں سے چار بندے آپ سے پروڈک خریدے گا دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ ایمازون کے اوپر بزنس کرتے ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ فننل ضرور بنانی چاہیے کیونکہ اگر انہی بناتے تو بہت بڑی بے پوکی کرتے ہیں کیونکہ ایمازون تو ان سے پندرہ پرسنٹ کمیشن لے لیتا ہے تو آپ اس طرح کی یہ سیمپل سا موڈل ہے اس کو کہتے ہیں headline یہ آپ headline ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ یہ بھی آپ کو آئیڈیا بتاتے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو فری گیب آویز کرتے ہیں اس کی ٹھنیک ہیں آج تو میں انٹرو کروہ رہا رہا بات میں آپ ساری ٹھنیک بھی بتاتا رہوں گا یہ بندہ کیا بیچ رہے ہیں لیڈیز ہینڈ بیگ بیچ رہے ہیں اب یہ لیڈیز ہینڈ بیگ بڑا یونیک کسیم کا ہوگا میرے خرم میں لگشری کسیم کا ہینڈ بیگ ہے جو ایمازون کے اوپر کوئی ایک hot selling product مل جاتی ہے جو لوگ product launch کر رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ funnel کیوں نہیں بناتے مجھے یہ سمجھ نہیں آتے کیونکہ اگر 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 funnel بنا لیتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ SEO کے ذریعے orders لے سکتے ہیں ٹھیک ہے لوگ SEO سرچ کر آئیں گے آپ اپنے page کے اوپر content اچھا ڈالتے keyword rich ڈالتے اس کو SEO کے ذریعے کو بہت ساری sales مل جائیں دوسرا آپ کو آپ facebook ads لگا سکتے ہو آپ google shopping ads لگا سکتے ہو آپ google ads لگا سکتے ہو آپ influencer marketing کر سکتے ہو آپ آپ کی اپنی customer list بننا شروع ہو جائے گی آپ خود سے customer gain کرنا شروع کر دو گے تو یہ بہت strong point ہے جو لوگ amazon کے اندر کام کر رہے ہیں ان کو multiple income strings کے بارے میں سوچ نا چاہیے یا اگر آپ اپ 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 سی امیزون کے client کے ساتھ ایز virtual assistant کام کر رہے ہیں تو آپ کو suggest کر نا چاہیے کہ آپ click funnel سے یا inter funnel سے جا کے تو ایک funnel بناو two step order form لگاؤ کچھ ھوٹی سی تسویرے لگاؤ یہ کچھ reviews لگاؤ اور یہ funnel بنانے میں کتنی دیل لگتی ہے یہ واری funnel یہ میں کل سے آپ کی practical class رہوں گا تو میں آپ کو بتاؤ گا کہ funnel بنانے میں تسویر لگتی لیکن آج میں اپ اس کا لگا ایک image یہ لگا یہ لگا یہ video لگائی ایک دن میں یہ funnel بن جا believe me یہ copy writing اگر آپ خود دیں شرط آپ کی اچھی ہے تو آپ کی copy رائٹنگ کر سکتے ہو otherwise اب آپ مجھے بتائیں اس funnel میں کیا چیز ہے 1.5 million dollar سوچیں ذرا تو یہ یہ ہوتی اس کی power funnel کی آپ کسی بھی business کے اندر اس کو use کر سکتے کسی بھی business model کے اندر اس کو use کر سکتے کچھ تصویر یں models کی لگا دی کچھ reviews لگا دی facebook کے ad لگا اب بندہ جانا ادھر سے کہیں نہیں جائے گا یہ focused approach to selling ہے کوئی store بڑا store نہیں one product at a time اس کو اچھی طرح آپ نے copy writing کی کچھ ششکے مشکے ڈالے کچھ تصویر ڈالی کچھ email ڈالے یہ دیکھیں یہ پہ اس کے ساتھ آپ کا chat ڈال بھی لگ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ سارے سارے آپ کے یہ اس طرح سے آپ ایک فرنل بناو اور یہ آپ اس کو sell کرو